اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاص طور پر مسلمانوں کی چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں وہ بھی اس کے نتیجے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع جانے نہیں دیا چاہے وہ زبان سے مسلمانوں کی تظلیل کرنی ہو یا پبندیوں سے تو ٹرمپ نے تو ہر حربہ استعمال کیا ہے لیکن اس بار جو بائیڈن کی برطری واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اسے جیتنے کے لیے صرف دو سو ستر ووٹ چاہیے کیونکہ جو الیکٹورل ووٹ ہیں وہ ٹوٹل پانچ سو اٹھتیس ہیں اور اب تک جو بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں دو سو اٹھ سٹھ ووٹ لے چکا ہے جس کی وجہ سے جو ٹرمپ کے ووٹر ہیں ان کی جانب سے مظاہرے اور توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے یعنی واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کا جو نیا صدر ہے وہ جو بائیڈن ہے اور اس شخص کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں صدر بنا تو امریکہ میں اسلام کو بھی دیگر مذاہب کی طرح احترام دیا جائے گا اور میں اس پر قائم رہوں گا دوسری بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ اگر میں صدر بنا تو صدارت کا اہدہ سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں پر لگائی جانے والی پابندیاں ختم کروں گا جو اس نے اہدے پر فائز ہونے کے اگلے روز ہی لگائی تھی میرے دور میں امریکی مسلمانوں کو ہر شعبے میں شامل کیا جائے گا میری حکومت حقیقی امریکی انداز کی ہوگی جس میں مسلمان ہر سطح پر خدمات سرانجام دیتے نظر آئیں گے مسلم مالک پر لگی سفری پابندیاں بھی ہٹا دی جائیں گی اور ٹرمپ کے گیر آئینی اقدامات کو ایک دن میں ختم کر دیا جائے گا شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ کے 79 فیصد مسلمانوں نے جو بائیڈن کو ووڈ دیا جبکہ 17 فیصد نے ٹرمپ کو ووڈ دیا اور ٹرمپ کو کم ووڈ ملنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف حد سے زیادہ سختیاں کی البتہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ الیکشن کمپین کی تقریر ہے اس میں ہر ایک کو خوش کرنا پڑتا ہے باقی کیا حقیقت ہے وقت خود بتا دے گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے لیکن قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے چاہے کوئی بھی ہو یہ لازمی مسلمانوں کی تکلیف کا سبب بنیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ